موسیقی جیسے کہ ہم بتا دے ابھی سیسے ہم آ چکے ہیں سیسے کا بس اسٹینٹ یہاں کا لوکیشن دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ یہ تراجی سے گملا جانے والے منتری بس ہے دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے پروڑ ہوتا ہے تو آنا جانا کیسا کرتے ہیں ہمارے جھرکن انڈیا کا جو ہے زیون اسی طریقے سے گزرتا ہوا نظر آتا ہے جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا لوکیشن یہ بند کی کمپلیس بس اسٹینٹ کے پرگل میں ہیں موسیقی 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 جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں بیٹھا ہوا ہوں گھر میں اور یہاں سے مجھے جو ہے اسکوٹی بنوانے کے لیے ناکھینی سے پلما ڈیپا جو بولتے ہیں گھومنا جانے والا راستے میں مجھے بنوانے کے لیے دیئے ہوئے آراب ہو چکا تھا سام کے آٹھ نو دس پچھکا تھا بہت پریسان ہوئے تھے لیکن آج مجھے پائدل جانا پڑ گیا جو کار دیکھ رہے ہیں ہمارے بائی گراؤنڈ میں اور وہ کار میں پیٹھول بھرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے اس لیے اس سے ہم کو نئی جانا ہے ڈیٹھ سکتے ہیں آج ہم کھا رہے ہیں ڈال بھات پیاج پانی بھات وغیرہ ملا کے پانی کھا رہے ہیں اور مہاک ہمارے پاس ہے اور جو جیسے کی دیکھ سکتے ہیں ہے اب ہم نکلنے والے ہیں ہی کنے مہاک کدھا ہے مہاک پیچھے تو اب ہی پالکوٹ اُلکوٹ گھومڑا ملا کی طرف جانا ہوا چلتے ہیں آج اوٹو اگر ملے تو اوٹو سے جائیں گے بس ملے گا تو بس سے جائیں گے دیکھ سکتے ہیں اب ہی ٹائم جو ہو رہا ہے ساڑھے گارہ بج رہا ہے ایک بج تک مہنچیں گے تو فیڈال ابھی جو کھانا کھا رہا ہے وہ کھا کر کے پوری پھائیں نکلنے والے ہیں جب تک کے لئے ویٹ کیجئے یہ میرا آج کا جو ہے دوپار کا کھانا ہے بہت لجیج ہے باسی بھات ہے پانی بھرا ہوا پیاج ہے اور اس کو چنا بولتے ہیں چنا ہے کھانے میں تو اچھا رہا ہے سب جب جب کچھ بھی نہیں ہے دوستو ایسے ہی کھانا پڑے گا دیکھ سکتے ہیں اور گھر کا لوکیشن دیکھ سکتے ہیں ابھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ گھر ہے میرا مہا پڑتی ہے سارا چیز ہے تب ہی ہم یہاں سے تیار ہو کے پہنلے نکلنے والے ہیں جیسا کی دیکھ سکتے ہیں دوستو ابھی میں تیار ہو چکا ہوں کھانا کھا رہا تھا بیٹھ گیا ہوں ابھی اور نکلنے کے تیاری کر رہا ہوں ایک بیگل مجھے لینا ہے اور مجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا اور جیسا کی دیکھ سکتے ہیں ابھی اس پہن لیا ہوں اور لگ بھگ 11 بچ کر کے 40 منٹ ہو چکا ہے جیسا کی دیکھ سکتے ہیں دوستو ابھی میں پیدا جا رہا ہوں لانجی بھردہ اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم گھر سے نکل چکے ہیں یہ وہاں پہ مین روڈ ہے وہاں پہ دیکھتے ہیں کوئی گاڑی اڑی والا ملے گا تو وہاں سے بیٹھ کے جائیں گے بہت دکت ہو رہا ہے دو دن سے بہت پریسانی جھلنا پڑ رہا ہے بال بھی ہٹا دیئے ہیں گرمی کا موسم تھا اور آپ سب کیسے ہیں دوستو مجھے لگتا ہے آپ تو اچھے ہی ہوں گے آج ہمارا لائف میں تین دن چار دن سے خلیسری پریسانی ہی پریسانی ہو رہا ہے اور بس میں بھی جانا پڑے گا اوٹو میں چڑنا پڑے گا خدا بہتر جانے میں کیسے جاؤں گا چلتے ہیں آپ کو نظرہ دکھاتے ہوئے لے چلتے ہیں سنپس اگر بات ہے دکھ تکلیف نہ آئے تو لوگ اللہ کو بھی یا دین اور دنیا کو بھی لوگ بھول جاتے ہیں کتنا پریسان ہارڈ ورک ہے جیون اس کو بھول جاتے ہیں میں بتا دوں بینہ ہارڈ ورک کے کوئی سفلتا نہیں ملتا ہے اسی طریقے میرے لائف میں بھی ایسا ہے بہت ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے تب جا کے گھر چلانا پڑتا ہے دوستو ہوتھا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو ایسا جگہ سے ہم مجھے گزرنا پڑ رہا ہے تو ملتے ہیں وہاں جا کر کے ہلو دوستو سکتے ہیں ابھی یہ سوال میڈیکل دیکھ سکتے ہیں تھانا روڈ کے بگل میں ابھی ہیں ہم اور اس کے بعد ہم نکلنے والے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ابھی نکل رہے ہیں اور کافی مشک کے بعد ابھی اوٹو مل چکا ہے اوٹو سے مجھے بس سٹینس ہی سی کی اور جانا ہے تو جا کے جلدی پہنچیں گے کیونکہ بس پکڑنا ہے دوستو بہت دنوں کے بعد پہلی بار جو ہے اوٹو میں بیٹھے کسی طرح بھائیہ جا رہے تھے جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ابھی منتری بس سرانچی سے جانے والا راستے سے گملہ ہو کر کے جاتا ہے ابھی منتری بس آ چکا ہے اور منتری بس میں مجھے شیٹ ملے گا یا نہیں ملے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے کتنا بھاڑا ہے وغیرہ جتنا بھی کہاں پہ پیٹھتے ہیں وہ سارا چس کو پتا چلے گا کیونکہ جب بھی ہم رانچی یا گملہ جب بھی جاتے ہیں تو کبھی موقع نہیں ملا تھا لیکن آج گملہ مجھے اسکوٹی لانے جانا ہے اس لئے آج منتری بس میں مجھے چڑھنے کا جورت ہے کار میں پیٹرول نہیں تھا اسے چلتے آج ہم آ گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں ابھی سب سے پیچھے کرستان میں کھالی سیٹ ہے تو اسی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں بیٹھ کے ہم جا رہے ہیں گملہ کی اور تو بھائی آپ کو کیسا لگا یہ ویڈیو اگر ویڈیو پسند آتا ہے ضرور لائک اور سبسکرائب کیجئے دیکھ سکتے ہیں ابھی یہاں سے نکل چکے ہیں اور دھیرے دھیرے وہاں سے پہنچیں گے ہمیں جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم روسنپور اسکول کے لگ بگ آس پاس میں ہیں یہ روسنپور جگہ ہے جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کا بھی ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ابھی ایک خالی کے سیٹھے دیکھ سکتے ہیں اگل بگل کا جو ہے موسم بھی ہے کافی سوہانہ ہے یہ راستہ پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں ابھی پیچھے ہم بیٹھے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ وہ پیچھے سے بھی دکھا رہے ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے بس میں پہلی بار بیٹھنے کا موقع بہت دنوں کے بعد ملا ہے کبھی نہیں موقع ملتا ہے لیکن پرابلم تھا اس لئے بیٹھ کے پہلے راستہ بنا ہوا نہیں تھا تو بہت زیادہ دھول مٹی ہوا کرتا تھا لیکن ابھی دیکھ سکتے ہیں ابھی راستہ بہت سی اچھا بن چکے ہیں اور ہم لوگ پہنچنے والے ہیں بائک سینٹر ہے جہاں پہ ڈھابا ہے وہاں پہ بناتے ہیں یہ ہی جگہ ہم آئے ہوئے اپنا گاڑی بنوانے گی تو کیا کچھے گاڑی بناتے ہیں گاڑی بناتے ہیں ہائیں گاڑی بناتے ہیں اس کوٹی ہوا ہیرو ہونڈا بجاج ہوا تی بی ایس کمپنی کا ہوا ڈی جل انجان کئی طرح کاشو ہوا موٹر شیٹ پانی پنپ شیٹ اچھا ٹریک بس ٹریکٹر کا ٹریک چینگ ملوکی سارا اور ٹوٹر سامان گاڑی کے جتراب یہ ٹو ویلر فورم جورت بڑے سائیکلوں کو بنا رہتے ہیں سوکر اکر سیل پھول جتنا چکا گھتنا ریم گھتنا ڈال مارنا ہب چینج سب تھی طرح جو رہت ہوگا تو آپ لوگ بھی ویڈیو کے دیکھئے گا تو آئیے گا بنوائیے گا ہم بھی بنوائے ہیں پہلی بار راستہ بتانا جانا ہم ایسا 300 دن ہے میرا تو بنوائے ہیں اور آج سے دوستی بھی ہوا ہے کنے بھی آیا چلیے آج کبھی بھی ایسا موقع ملے گا تو جان پہچان ہوتا ہے مدد کئی نہ کئی کسی نہ کسی روپ سے کسی نہ کسی طریقے ساتھا ہے ہے نا ابھی ہم کو پالکھوٹ چلنا ہے تھوڑے دیر سکوٹی آئے گا آپ پچھلے بلوگ میں دیکھے ہوں گے کہ سکوٹی جو ہے بنائے بنوائے کے لئے دیئے تھے اور ابھی بن چکا ہے اور مجھے یہاں سے دیکھ سکتے ابھی آیا ہے گھر سے گھر سے بہت دکت ہوا مجھے اوٹو بیٹھنا پڑا بائک بیٹھنا پڑا بس بیٹھنا پڑا مطلب کی دیکھا جائے نا تو ایک گریب آدمی کا جیون کبھی کبھی اپنے اوپر لانا پڑتا ہے تاکہ میڈل فیملی ہیں ہم لوگ تو ہاتھ چیز کو جھیلنا پڑتا ہے ہے کینے کبھی کبھی تو جھیلنے کا موقع کبھی کبھی بھاگوان میں بھی دیتا ہے تو چلو دوستو اس لوگ آج ہم لوگ ہوئی دیر میں چلیں گے نکلیں گے اور کچھ کچھ بڑیاں بڑیاں لوکیشن کا ملے گا تو اس کو شیئر کریں گے آپ کو دکھائیں گے انجوئی کرائیں گے تو اسکوٹی پورا کا پورا سارویسنگ ہو چکا ہے اور ہم نکل چکے ہیں اپنے گملہ ڈشٹک اور پالپورٹ کی طرف اسکوٹی سے اور کافی اچھا لگ رہا ہے کچھ بھی پرابلم تو نظر نہیں آ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اچھا لوکیشن ہے اور روڈ کے کنسٹرکشن کافی آج بہت دینوں سے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اٹھائیس کا ٹونٹی ایٹ کے سپیڈ میں ستائیس کے سپیڈ میں دھیرے دھیرے ہم نکلنے والے ہیں کافی خوبصورت راستہ ہے جیسے دھوک بھی اتنا زیادہ نہیں ہے تو ملتے ہیں اگلے نیسٹ بلوگ میں